ہلو فرینڈس والکام یو پی ایسی پرپیشن ون لی چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں لوگ بیچ بیچ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کسی انی مدو پر بھی چرچہ کرتے رہیں گے اور اسی کرم میں آج کا جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے پاکستان سے جرا ہوا ہے دراصل پاکستان کے لیے ایک اور سرمندگی بھرا یہ نیوز ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ یہ سرمسار کر دینے والی خبر ہے اور نیسے تروپ سے کچھ نہ کچھ انترازتے ویرادری میں اس کے الگ دھلگ پڑھنے کا جو سلسلہ لگاتر چلا آ رہا ہے پچھلے کچھ سمیہ سے اس میں ایک اور نیا ادھیا جورا دراصل آج چوبیس فروری ہے اور آج سے چار دیوستیاں دورہ ہونے والا تھا پاکستان کے ودیش منتری ساہ محمود قریسی کا جاپان کا جاپان کے دورے پر کافی تام جھام کے ساتھ وہ جانے والے تھے جو بھی پاکستانی ادیوگ پتی ہیں ان سب کو لے کے جاپان کے ادیوگ پتیوں کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے اور ساتھ ہی ساتھ جاپان سے انویسٹمنٹ کو آکرسط کرنے کا ایک پریاس وہ کرتے اور سپنا تو ان کا یہ بھی تھا کہ جاپانی پردھان منتری سے بھی ان کی ملاقات تیہ تھی لیکن این وقت پر جس طریقے سے ابھی حال فلحال میں آپ کو پتا ہے کہ پولواما اٹیک ہوا چودہ فروری کو اور اس کرم میں ہم لوگ کے لگ بھگ پیتالیس جوان سہید ہوئے جیسے محمد جو کی پاکستان بیشت آتنگوادی سنگٹن ہے وہ اس کی ذمہ داری لیا تو پھر ابھی جو آج کا یہ دورہ تھا لیکن اس دورے کو رد کر دیا گیا جاپان کے دورہ حالانکہ پاکستان کے دورہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ابھی پوشپون کیا گیا ہے اس کو کینسل نہیں کیا گیا ہے بلکہ پوشپون کیا گیا ہے اور جاپانی سرکار کے سہیوگ سے ہی لیکن جو ستر ہے اس کے مطابق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جاپانی سرکار کے دورہ اس دورے کو خود سے رد کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو ایک سلاح بھی دیا گیا ہے کہ پہلے آپ بھارت کے ساتھ جو آپ کا ٹینسن چل رہا ہے اس کو آپ پہلے اس پر فوکس کیجئے اس پر دھیان کیندیت کیجئے پھر آپ ویدیسی دورہ کیجئے گا تو اس کرم میں چکی یہ انتراشتی ہے اس طرح کی استطیب بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے آپ بہت ہی ریئر دیکھیں گے کہ کوئی اگر ڈیلیگیٹس ہو یا پھر کوئی بھی ویدیسی دورہ کسی راجنیتہ کا اگر پہلے سے تیہ ہوتا ہے تو بینا کسی کارن کے وہ رد نہیں ہوتا ہے چاہے کتنی بھی بری پرستیتی ہو آخر بھارت میں کتنی بھی بری پرستیتی آئی تو دکشن کوڑیا کا دورہ پردھان منتری کی دورہ کیا گیا جو کہ جو پہلے سے تیہ کاریکرم ہوتا ہے اس میں بینا کسی بہت بڑے وجہ کے بہت بڑے کارن کے اس طرح کی استیتی نہیں آتی ہے لیکن اس کنڈیسن میں بینا کسی وجہ کے اگر کوئی دورہ وہ بھی ویدیس منتری اس طرح کا دورہ رد ہوتا ہے تو یہ کسی بھی دیس کے لیے سرمسار کرنے والی ہے ایک سرمندگی بھرا یہ خبر ہے اس دیس کے لیے اور نشید روپ سے یہ دو باتوں کا سوچک ہے کہ پچھلے لگاتار پانچ سالوں میں جس طریقے سے بھارت اپنے ویدیسک چہتر میں لگاتار سکریہ رہا لگاتار ایکٹیو رہا پردار منتری کا کئی سارے دیسوں کا وہ لگاتار دورہ کیے اس سے نشید روپ سے بھارت کا جو پربھاؤ ہے وہ ویس اس طرح پر بڑھا ہے اس بات کو آپ سویکار چاہیں راجنیتک ویرودی ہونے کی وجہ سے نہ کریں لیکن اس بات میں نشید روپ سے سچائی ہے یہ میرا بیکٹیقت ویچار ہے کہ اس بات میں پوری سچائی ہے کہ بھارت کا جو ایک پرتشتہ ہے مان سمان ہے یا بھارت کا جو پربھاؤ ہے وہ ان پانچ سالوں میں بہت زیادہ بڑھا ہے آپ اگر پچھلے کچھ سالوں سے اگر بھارت کی تلنا کرتے ہیں تو نشید روپ سے آپ کو یہ فرق خود بھی محسوس ہو رہا ہوگا اور اسی کرم میں جو پاکستان ہے آپ اس کے عجت کی جو لگاتار دھجی اڑ رہی ہے صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک خراب ایکونمی ہے اس لیے نہیں اس میں بہت ساری سمسچیاں ہیں اس کے ایکونمی کے ساتھ اور ایک گریب ملک کی سرینی میں ہے بلکہ اس لیے بھی کیونکہ وہ گریب بہت سارا دیس ہے لیکن جس طریقے کا رویہ باقی دیس اختیار کر سکتا ہے گریب ہونے کے باوجود پاکستان کا جو طریقہ ہے جس طریقے سے آتنکواد کو یہ پال رہا ہے پوس رہا ہے تو یہ نشید روپ سے پاکستان کی چھوی کو لگ بگ برباد سا کر دیا ہے اور جس طریقے سے بہت دنوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پاکستان ایک آتنکوادی ملک گھوست ہو سکتا ہے آنے والے سمیہ میں تو نشید روپ سے اسی اور پاکستان کا رجحان دکھ رہا ہے کیونکہ جو انتراشتی اصطر ہے اس پر بہت حد تک الگ تھلگ پڑا ہے کچھ ایک گنا چنا دیش ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اگر آپ ترکی کو پاکستان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو صرف سامپردائی کا آدھار پر وہ پاکستان کے ساتھ ہے سعودی عرب اگر پاکستان کے ساتھ ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ اس کی خود کی سیکیورٹی ہے دراصل بھارت کا ایران سے کافی اچھا سمبند ہے اور سعودی عرب کا ایران سے بہت ہی برا سمبند ہے تو جب کبھی اگر نیوکلیئر اٹیک ہونے کی سمباب نہ ہوگی تو سعودی عرب کو یہ تھوڑا بہت لالچ ہے کہ وہ بھارت سے اس حد تک مدد نہیں لے پائے گا نیوکلیئر اٹیک کے دوران کیونکہ بھارت کا ایران سے اچھا سمبند ہے اور پاکستان اس کرم میں اس کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے تو اس وجہ سے ایک سوارتھ وز جو ہے سعودی عرب پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے بہت حد تک لیکن کچھ گینے چونے دیوشوں کے علاوہ یا پھر چین کا ہی آپ دیکھ لیں تو اس طرح کا کچھ گینہ چونہ کنٹری کو چھوڑ اگر دیا جائے تو نیشت روپ سے پاکستان کی استحتی جو ویسوک استر پر ہے کافی الگ تھلگ والی ہے اور ہر ایک دیش کو بھارت سے سوارتھ ہے چونکہ انتراشتی استر پر کوئی بھی جو مددہ ہوتا ہے وہ بینہ سوارتھ کے نہیں ہوتا ہے کوئی بھی سمبند آگے نہیں بڑھتا ہے کیونکہ اپنا ہتھ جو ہے وہی سروپری رکھا جاتا ہے اور اس ہتھ کو پورا کرنے میں جو بھی اس کا سہیوک کرے گا کسی بھی دیش کا اس سے اس کا سمبند نیشت روپ سے اچھا ہوگا اور بھارت کے پاس اتنا بڑا باجار ہے اتنا بڑا پاپیولیشن ہے اور اتنی بڑی اکانوی بھارت دھیرے دھیرے بنتی جا رہی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ انترکس ویجیان کے چھتر میں دیکھیں گے تو بھارت جو نئی اپلوذی کو لگاتار حاصل کرتا آ رہا ہے اس سے ہر ایک دیش پرباویت بھی ہوا ہے اور ہر ایک کو بھارت سے سوارتھ بھی ہے تو بھارت کا پرباو پاکستان کی تلنا میں دراصل کوئی تلنا ہی نہیں کی جا سکتی ہے اور اس بات کو ہر کوئی محسوس بھی کر رہا ہے اور اس بات کو آپ پرمانیت ان سب مددوں سے کر سکتے ہیں کہ بھارت کا ہر ایک جگہ جو پرباو ہے اس کا بھارت استعمال کر رہا ہے اور بینا بھارت کو بہت کچھ اترکت پریاس کیے خود با خود جو بھارت کی چاہت ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے باقی دیش بھارت کی اکشا کا سمبان کرتے ہیں اور جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی غلط ایکٹیویٹی بھارت کے ویرود میں بھارت کے ہت کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی کاروائی کرتا ہے تو باقی دیش نیشت روپ سے بھارت کا سہیو کر رہے ہیں یہ بھارت کا جو پرباو ہے اس کا ایک جیتا جاگتا سبوت ہے ایک بہت ہی بڑا سوچک ہے تو نیشت روپ سے بھارت آگے آنے والی سمیہ میں جو کچھ اسٹریٹری اپنائے گا پاکستان کی خلاف وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلحال جو ابھی تک کا جو نیوز ہے وہ بس اتنا ہے کہ پاکستان پھر سے ایک بار سرمسار ہوا اور یہ جو سلسلہ ہے آنے والے سمیہ میں دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں تک چلتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگ اپنا کچھ کمنٹ کرنا چاہیں اپنی رائے جاہیر کرنا چاہیں تو نیشت روپ سے آپ کا سواگت ہے کمنٹ باکس میں آپ اپنا کچھ اپنی رائے دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہاں جاتے جاتے میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کروں گا یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ویکتیگت ویچار دھارا ہے ویکتیگت رائے ہے اور UPSC کا اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے UPSC میں آپ کو میری ویکتیگت ویچار کی آدھار پر نہیں بلکہ ان ویچاروں کے حساب سے آگے بڑھنا ہے جو کی ایکچوال میں ہونا چاہیے اور یہ جو کی جو پلیلیسٹ اس میں جو بھی جس پلیلیسٹ میں میں اس کو ڈالوں گا وہ سب لگ بھگ میری ویکتیگت ویچار دھارائیں ہوں گی اور اس پلیلیسٹ کے آدھار پر آپ کو اپنا اپنی ویچار دھارا کو نردھاریت نہیں کرنی ہے آپ کو اپنے حساب سے سوچنا ہے یا پھر UPSC میں جو ایکچوال میں ترک اور ویترک کر کے پوزیٹیو نیگیٹیو ہوتے ہوئے جو بھی بیسٹ ہر ہو تریقہ وہ آپ کو UPSC کی حساب سے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دھنیواد